نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوڑا مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو زیادہ فضول باتیں کرتے تھے ان کے گناہ زیادہ ہوں گے فضولیات سے بچیں اپنے اوقاتِ کار زندگی میں مرتب کریں ہم پتہ کیا کہتے ہیں ایک منٹ میں میں آیا تو ایک منٹ ٹھہر میں ہے یہ مہاورہ ہے ہمارا ایک منٹ دے ذرا مجھے تو میں اکثر دوست سے کہتا ہوں کہ جو ایک منٹ ہے نا اسے کیوں زائع کرتے ہو کیوں کہتے ہو ایک منٹ ہے کیوں ٹھہرے بھئی آپ کو پتہ ہے منٹ میں کیا ہوتا ہے ایک منٹ میں چھے دفعہ صورت اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور دو قرآن پاک پڑھنے کا ذواب ہے ایک منٹ کے اندر چھتیس مرتبہ کا جا سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم اور یہ وہ کلمات ہیں سہنے آسان ہیں میزان عمل پر ان کا بڑا وزن ہے اور یہ تمہارے رب کے بڑے پیارے جملے ہیں اللہ کو بڑے معبوب ہیں یہ کلمات آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کتنی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے ایک منٹ کے اندر کئی دفعہ پیار سے ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے اور جتنی بار زیارت کرو پورے آج کا ثواب ملتا ہے ایک منٹ کے اندر فون اٹھا کے کسی مریض کی ایزادت کی جا سکتی ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کی جب تم مریض کی